وحبی جہنمی ہے وحبی ولی کے غصتاق ہیں وحبی نبی کو نہیں مانتے وحبی جہنمی فرقہ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو مائی چینل آئیم ڈیو آفیشل میں آپ کا سواگت ہے یا جو لوگ بولتے ہیں یا جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں ان کو اصل حقیقت پتہ نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں ہے سنتے چلے آ رہے ہیں بولتے چلے جا رہے ہیں سب سے پہلے قرآن کی آیت دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد سمجھ میں آ جائے گا کیا ہے کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ایمان والے تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے ہیں کلیر ہو گیا نا اب اللہ اور رسول کو اس دل سے مانے ایمان والے اصل وہی ہیں تو کون مان رہا اللہ اور رسول کو اس کے دل سے آپ یہ ویڈیو دیکھ لو دیکھا آپ نے ناچ رہے ہیں سچے مسلمان ہیں یہ ان کو بولتے ہیں سچے اور پکے مسلمان اچھا ایک ویڈیو اور دیکھ لو دیکھا آپ نے یہ بھی سچے پکے مسلمان ہیں نماز مسجدیں کھالی پڑی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے یہ جو ہم تاجیا مناتے ہیں مسجدیں کھالی پڑی ہیں بازار میں بھیڑے خیر کوئی بات نہیں ہم لوگ تو غستاق ہیں ولی کے رسول کے سب کے یہ بھی ایک ویڈیو دیکھ لو دیکھا آپ نے تین اگزامپل دے چکا ہوں میرے پاس الحمدللہ دینے کے لیے ہزار اگزامپل ہیں ہزار چیز ہیں لیکن اتنا ٹائم نہیں کی رکھو ویڈیو دو گھنٹے کی ہو جائے گی اور اگزامپل چاہے تو چلو ایک ویڈیو یہ بھی دیکھ لو یہ ہیں سچے اور پکے مسلمان اور ہم لوگ ہیں جہنمی کافر، فاجر، فاسق، منافق ہم سب ہیں اور یہ لوگ ہیں جنتی کیونکہ یہ ولی کی شان میں غستاقی نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل بتائے ہوئے طریقے پر ہیں ہم تو نہیں ہیں کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ایمان والے تو سچے وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے تو یہ لوگ دل سے مانے جوان لڑکیوں سے فول ڈلوانا بہترین ناچنا بہترین بھیر لگا کر بیدات کرنا بہترین کووالے کو اوپر پیسہ اولانا لوگ یہی تو تھوڑا تھا کہیں گے ارے یار ولی کو تو مانتے ہی ہیں اس میں کیا غلط ہے کوئی غلط نہیں ہے بھائی بلکل مانو دیکھوا آپ کتنا بڑھیا طریقے سے اب یہ تو سچے پک کے مسلمان ہو گئے ٹھیک ہے اب کافر منافق جہنمی کون ہے جیسے ہم لوگ کو بلا جاتا ہے وہ کون ہے جو توہید کی بات کرے جہنمی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے کافر فاجر فرقہ غلط فرقہ ہو گیا جو دین اور اسلام لوگوں تک پہنچائے توہید بتلائے منافق کافر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ہمارے اوپر تحمت لگاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم لوگ اس وجہ سے منافق کافر ہیں اس ریزن سے کافر ہیں جہنمی ہیں ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر کسی سخز نے کہا یہ صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو گیا ان کو موت آئی تو میں اس کی گردہ نہ لگ کر دوں گا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ تراند اٹھ کر آئے اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے وہ فوت ہو گئے تو اس حساب سے استغفر اللہ نوز بللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابھی جہنم میں جائیں گے جہنمی ہم لوگ کو جیسے بولا جا رہا کیونکہ وہ بھی ہم تو ان کو فالو کر رہے نا انہی کی بات کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم تو صحابہ کے فالوورز ہیں اب عمر رضی اللہ عنہ ابھی بھی یہ بات مان لی تو وہ بھی نوز بللہ استغفر اللہ وہ بھی جہنمی ہو گئے ٹھیک ہے یہ کلیر ہو گیا اور یہ ناچنے والے جنتی ٹھیک ہے ایک منٹو کو آئیسہ رضی اللہ عنہ کی اس پہ حدیث آتی ہے کہ میں میں نے جو غم اور جو چیزیں صحیح آیسہ رضی اللہ عنہ کی وفات پہ اس کے بعد اگر کوئی میں سنتی تھی کوئی مرا آیا کسی کا انتقال ہے تو مجھے اتنا غم نہیں ہو جتنا غم مجھے نبی صلی اللہ عنہ اپنے شوہر جو امت کی ماں ہے آئیسہ رضی اللہ عنہ کتنا غم ان کو ہوا تھا ٹھیک ہے تو یہ سی صاحب سے ہو گیا اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ولی کو نہیں مانتے یہ لوگ ولی زندہ ہے لوگ کہتے ہیں مر گئے ٹھیک ہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلو نفس زائقہ تل موت ہر نفس کو موت کا مسا چکھنا ہے خیر یہ بات ان لوگ کو نہیں سمجھ میں قرآن نہیں سمجھ میں آتی ہے تو میں تھوڑا ایکزامپل دے دیتا ہوں اب یہ کہتے ہیں ولی زندہ ہے ٹھیک ہے ولی زندہ ہے کہتے ہیں ہم نہیں مانتے تو بھائی ہم تو مانتے ہیں ہم ولی کو بھی مانتے ہو معلوم ہے ہم تو کہتے ہیں فیرون بھی زندہ ہے ہم تو یہ بھی کہتے ہیں فیرون بھی زندہ ہے اور کیسے زندہ ہے لو دیکھ لو اسے قرآن کے ایک آیت دیکھ لو اور ہم نے فیرون کو عذاب میں پکڑ لیا اس کو صبح سام ہم آگ پیش کی جاتی ہے کیا پیش کی جاتی ہے آگ آگ کہاں پیش کی جاتی ہے قبر میں کہاں پیش کی جاتی ہے خبر میں تو ہم تو فیرون کو بھی مان رہے گی فیرون زندہ ہے اب بھائیہ فیرون کو مان لے تم لو فیرون کو فیرون سے مانگنا شروع کرو نیک ہو یا بد ہو ہم تو سب کو کہتے ہیں زندہ ہے اب فیرون سے مانگنا شروع کر دو بھائی فیرون زندہ ہے بھائی آگ پیش کی جاتے ہیں تو کیا چھوڑو نا اس کو زندہ تو ہے قبر میں اگر زندہ قبر میں دلیل مانگنے کی ہے تو پھر فیرون سے مانگنا شروع کرو بھائی یہ غلط ہے سارے سے مانگتے ہیں فیرون سے کیوں نہیں مانگ رہے دنیا میں فیرون باشچہ تھا تھا نہیں تھا جس کو چاہتا قتل کرتا اپنے آپ کو رب کہلاتا وہ بھی تو تھا نا اس سے بھی مانگو زندہ دلیل نہیں ہے مانگنے کی سمجھ گیا نا بات کو سمجھے نہیں سمجھے اور کلیر میں سمجھاؤں اب انہیں زندہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے جو میری راہ میں شہید کرے گا ان کو برا نہ کہو ہم ان کو رسک دیتے ہیں کیسے رسک دیتے ہیں مرگا روسٹڈ چکن نایے معلوم ہم کو کیسے دیتے ہیں یہ عالم الغیب ہے اللہ نے اس کی بیان کر دی اپنے قرآن میں ہم نے مان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیلی بیان بھی آتا ہے حدیث میں اس کا بیان حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ رسک دیتا ہے کیسے دیتا ہے وہ ہم کو نہیں معلوم ہم کو شہور نہیں ہے وہ زندہ تو ہے کیسے ہیں معلوم نہیں اب آپ سوچیں گے نہیں زندہ ہے نا ہم مانگیں گے جرور جو ڈاکٹر کو دکھانے جاتے تھے دوائی کے لئے انہیں مر گیا نا جاؤ اس کی قبر پہ جاگے مانگو پھر مانگو زندہ تو ہے انہیں بھی ہر کوئی اپنی قبر میں زندہ ہے بھائی ہر کوئی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ان کو آگ میں ڈالتے ہیں شبہ سام اور پھر جہنم جب قائم ہوگی تو ان کو چپ سے نیچے طبقے کی جہنم میں ڈال دیں زندہ ہے نا پھر اور تم کہتے ہیں ولی کو نہیں مانتے ہیں ہم فیرون کو مانتے ہیں ولی کو کائے کو نہیں مانتے بھائی بلکل مانتے ہیں اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں کہ وہ اپنے قبر میں ہے زندہ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں نا بھائی لیکن مانگنے کی دلیل کہاں سے آئی زندہ پر مانگنے کی دلیل کہاں سے آئی اور اگر ہم لوگ کہتے ہیں نہیں اب قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کی ایک ذات ایسی ہے جس کو چھوڑ کے ہر چیز کو تباہ برباد مٹنا ختم ہونا ہے چاہے فرشتے بھی ہوں فرشتے بھی ہوں انسان تو انسان ہے تو جب کہہ رہے نا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہاں نا عمر رضی اللہ عنہ سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا پوت آگئی تو نے بھی جان نہ بھی ہم بھی جان نہ بھی باقی یہ ناچنے گانے فول ڈاننے والے جنتی decide کر لو آپ انہیں زندہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں دے رہا حوالے کے ساتھ بولا ہوں جا کے چک کر لو دلیل نہیں دلیل کے پورے ساتھ میں بول رہا ہوں میں ٹھیک ہے پھر بعد میں نککو بولا میرے کو نہیں بھائی ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ وہ نہیں ہے سوڑ دیتے نا کوئی بھی آسانی سے اور اگر وہی لکڑی سو ہو جاتی نا تو نہیں توڑتی ہو اشارہ کافی ہے سمجھ جاؤ ابھی بھی ٹائم ہے لا الہ الا اللہ کو بھی پڑھ لے انہیں ہمارا بھائی یہ بات ختم سمجھے شرک بیددت والوں کو نے بول رہا ہوں بس کون کا بھی رہن دو کئیسا بھی رہن دو الہم دلیللہ سمجھ گئے نا ملتے ہیں اپنے اگلی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آرہ السلام علیکم جائے ہیں